بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ڈاکٹر ہنیمن نے اس میڈیسن کو کافی ایمپانٹرٹس دیئے ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے بڑی مہنف کی ہے یہ میڈیسن بنانے میں اور کافی سارے پیشنٹس پہ اس کو عزمائی ہے اور اس کے کافی شاندار ریزرٹس ملے ہیں ڈاکٹر ہنیمن نے اس کو کن کن علامات میں بہترین ثابت کیا وہ میں آپ کو بتا دوں دوستو تھوجہ اکسیڈنٹیلس ہماری سکن میں کام کرتی ہے ہمارے برین میں کام کرتی ہے ہمارے گیسٹرک میں کام کرتی ہے اور اگر لارج انٹرسٹائن اور سمال انٹرسٹائن کا السر ہو جائے تو وہاں پر بھی یہ بہت ہی ایفیکٹیو ریزرٹس جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہارمونز چینجنگ ہو رہے ہیں ان بیلنس ہو جائیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اور دوستو اس کے علاوہ اگر کیٹنی ڈزیز کوئی پرابلم ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ اس کی مین مین میں نے آپ کو سمٹم اکتا دی اور دوستو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میرے ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیلے کان کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ میری بتائی ہوئی تھوجہ اکسیڈنٹیلس میڈیسن کے بارے میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے مرض کو دور کر سکیں تھوجہ اکسیڈنٹیلس کا پیٹہ اٹھا سکیں تو دوستو تھوجہ لانٹ کینگم کی میڈیسن ہے تو دوستو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ تھوجہ میں آپ کو باری باری بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سکین سے دوستو سکین میں اگر کہیں پر بھی مسے ہو جائیں ہمارے جسم میں سکین میں اگر مسے نکل آئیں آئیز کے پاس ہوں چہرے پر ہوں ہاتھوں پر ہوں جسم کے کسی بھی حصے پر مسے وغیرہ کا مسئلہ بن جائے یا موکے وغیرہ کا مسئلہ بن جائے وارڈ سو موور کا مسئلہ ہو تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے یہ ہمیوپیتھک میں سپیشلی میڈیسن ہے وارڈ سو موور کے لیے دوستو ہمارے جسم میں اگر انگروت کسی بھی چیز کی ہو گئی ہے تو اس کو ہتم کرنے کے لیے یہ بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے اگر ہمارے موہ میں وارڈ سو جائرہ کا مسئلہ بن گیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یہ بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے کم از کم آپ نے توجہ ایفیکٹو میڈیسن ہے مدر ٹینچر تین سے چار منتھ ریگولر استعمال کرنا ہے اگر آپ کے مسئے اور موقع بہت زیادہ بڑے ہیں تو آپ نے کم از کم اس کو پائیف منتھ ریگولر استعمال کرنا ہے تھوجہ اکسٹین ٹیلیسن مدر ٹینچر کی پابر میں یہاں تو آپ نے ڈاکٹر لیکوچ کمپنی کا جہوز کرنا ہے یہاں پھر آپ نے ڈیبل ایس کمپنی کا جہوز کرنا ہے اس کی پرائز پاکستان میں تقریبا پائیسو تک ہوگی اور ٹونٹی ایمل کی پیٹنگ میں یہاں آپ کو ملے گا اور باقی کے ممالک میں اس کی پرائز مطلب ہوتی ہے دوستو اس کا ترکہ استعمال جو ہے یوزیز جو ہے وہ آپ نے اس کے دس دس دراب صبح پہر شام اتا کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کرنا ہے اور ساتھ سجا ٹو ہنڈڈڈ آپ نے رزانہ صبح دو ڈراب اس کے اپنی زبان پر ڈال لینے ہیں اور کم از کم چار سے پانچ منتھ اسی طرح آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کو جو وارڈس رموور کا مسئلہ ہے اس سے آپ کو مکمل نجات مل جائے گی ویسے تو وارڈس رموور کے لیے اور بھی کافی ساری میڈیسن ہے ہمی اپیتھک میں ڈرابس بھی جا رہا ہے جو کمبینیشن کے شکل میں ہوتے ہیں وارڈس رموور لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے جس سے آپ کے وارڈس ایک دن میں ہتم ہو جاتے ہیں لیکن اس کو ہتم کرنے کے لیے یہ میں آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کو دوبارہ وارڈس نہ بنے اگر آپ نے کسی ایک جگہ سے وارڈس کو ہتم کیا وارڈس مور لگا کر تو وارڈس جسم کے کسی ہورگی سے پر بھی نکل سکتے ہیں اور بعض لوگوں کو یہ وارڈس دوبارہ نہیں نکلتے میری پہلے بھی وارڈس مور پر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے میں اس کا آپ کو لنک دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور دوستو اس کے علاوہ اگر ہماری پوری سکن میں سکن میں اگر السر کا مسئلہ بن جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو جاکسدینٹائلس بہت بھی ایک ایفیکٹیو میڈیسن ہے کمز کم آپ اس کو تین منتہ ریگولر استعمال کریں اور دوستو اس کے علاوہ اگر ہماری پوری باڈی میں پسینہ آتا ہے اور فیس پر پسینہ نہیں آتا جو مزدور طبقہ ہوتا ہے جو پیکٹری میں کام کرتے ہیں یا اگر آپ میچ کھیٹتے ہیں سپورٹس بغیرہ کرتے ہیں اگر آپ کو فیس پر اکسینہ نہیں آتا اور پوری بارڈی پر اکسینہ آتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے تھوجہ اکسیڈنٹائلس بہت ایفیکٹو میڈسن ہے اور دوستو اس کے علاوہ اگر ہماری بارڈی میں پیکچز کا مسئلہ بن جائے اگر ہاتھ پر پیکچز کا مسئلہ بن جائے یا جسم کے کسی بھی حصے پر براؤن سپارٹس بن جائیں یا وائٹ سپارٹس بن جائیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوجہ اکسیڈنٹائلس بہت ایفیکٹو میڈسن ہے اس کے بہت ہی شامدہ حضرز ملتے ہیں آپ نے کم از کم اس کو پانچ منت ریگولر استعمال کرنا ہے تو آپ کو اس مر سے نجات مل جائے گی دوستو اس کی جو نیکسٹ سکین پر علامات ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت ایفیکٹو میڈسن ہے جن کی سکین سینسٹیب ہوتی ہے سینسٹیب ٹو ٹاچ جن کو ہاتھ لگانے سے سکین کا مسئلہ بن جائے ریڈنس سے ہو جائے ہاتھ اگر دبا کر لگا دیں تو ایسے لوگوں کے لیے میل ہیں یا فی میل ہیں جن کو سینسٹیب ٹو ٹاچ سکین کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لیے تھوجہ اکسیڈنٹائلس بہت ایفیکٹو میڈسن ہے تو دوستو چلتے ہیں اس کے ناہن کے انطلق کیا علامات ہیں دوستو اگر آپ کو ناہن کا مسئلہ رہتا ہے کہ آپ کے ناہن بہت نرم ہیں اور بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوجہ اکسیڈنٹائلس بہت ایفیکٹو میڈسن ہے دوستو اس کی نوز میں کی علامات ہیں اگر آپ کو نوز ہلسر کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بہت ایفیکٹو میڈسن ہے اور نیکسٹ نوز پر اس کی علامات یہ ہے اگر آپ کا نوز ہر وقت ڈرائی رہتا ہے اندر سے گدود سکے رہتے ہیں ان میں خشکی سی رہتی ہے ڈرائی نیس رہتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے تھوژیا سرین ڈیلیس آپ مدر ٹنچر پاور میں دو منت ریگولر استعمال کریں اور ساتھ تھوژیا ٹو ہنڈرڈ ڈراپس آپ نے ٹین ڈراپس ویک میں ایک بار لے لینے ہیں دو منت آپ اسی طرح ریگولر استعمال کریں اس کا تو آپ کو بہت افیکٹیو جرس ملیں گے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو ویریکوز وین کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے جو بہت ہی فیکٹیو میڈیسن ہے ویریکوز وین کے لئے اور دوستو اس کے علاوہ اگر ویکسین کا مسئلہ بن جاتا ہے ویکسین کے بعد اگر جو بھی پراپلم ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کو جب آپ انجیکشن لگواتے ہیں حفاظتین انجیکشن جب آپ لگواتے ہیں ان کو ویکسینیشن کے دوان یا ویکسینیشن کے بعد ان کو جو بھی مسئلہ بن جاتا ہے بخار آ جائے ڈائفڈ ہو جائے نزلہ زکان لگ جائے تو ان کو آپ تھجا 200 ڈرابس دن میں تین بار دیں تین تین ڈرابس آپ ان کے زبان پر ڈال دیں تو ویکسینیشن کے بعد ان کو جو بھی مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور تھجا مدر ٹنچر آپ پانچ ڈرابس تین دن ان کو ریگولر دے دیں رزانہ صبح حالی پیٹ تو ویکسینیشن کے بعد جو بھی ان کو پراپلم ہوئی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تو دوستو اگر چلتے ہیں تو آپ کے دانتوں سے ہون آجاتا ہے مسورے کمزور ہوتے ہیں مسوروں سے ہون نکل آتا ہے آپ مسواک کرتے ہیں یا سکڑا بغیر آپ نے دانتوں پر مارتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ پیشنٹس آتے ہوتے ہیں جن کے موں سے ہون بکسرت نکل جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے تھجا سڈنٹیلیس کم از کم تین منت آپ ریگولر استعمال کریں تو آپ کو اس کے بہت ایفیکٹیو ریزرٹس ملیں گے اور دوستو اس کے علاوہ اگر پائریا کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ بڑی شاندار میڈیسن ہے بہت ہی اچھے جلس ملتے ہیں پائریا کے بیس میں اور دوستو اس کے علاوہ اس کی جو میتے میں علامات ہیں پیشنٹس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے میتے کو کچھ کاٹ رہا ہے چاپو یا چھوری یا آری سے اس کے میتے کو کچھ کاٹ رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کی بھوک جو اب بلکل ختم ہو جاتے ہیں یا بھوک اس کی مار جاتے ہیں بلکل اس کو بھوک نہیں لگتی دوستو اس کے علاوہ اس کی لارج انٹسٹائن اور سمال انٹسٹائن میں اگر السر کا مسئلہ بن جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے آپ نے کم از کم اس کا تین سے چار منٹس ریگولر استعمال کرنا ہے تھوجہ آکسیڈنٹیلیس مدر ٹنچے کی پاور میں داستہ دراب صبح ازبیت بہر شام اور تھوجہ ٹو ہنڈرڈ ڈراب آپ نے ویگ میں ایک بار یوز کر لینے ہیں صبح کے وقت پندرہ ڈراب آپ ادھا کب نیم گرم پانی میں ملا کر پی سکتے ہیں تو آپ کو اس مر سے نجات مل جائے گی اور ساتھ آپ میڈے کلسر کے لیے جو بھی ہمیں پیسک میڈیسن استعمال کر رہے ہیں نقسمیکہ روبینیا یا نیٹرم فاس یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ ساتھ یاری رکھیں تو آپ کو اس مر سے نجات مل جائے گی اور دوستو تھوجہ اکسیڈنٹیلس کے پیشنٹس کی جو ہیر میں علامات ہیں اس کو ہیر میں ڈینڈروف کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بالوں میں بہت زیادہ سکری اور کشکی بغیرہ ہوتی ہے خیات کلر کی ڈینڈروف اس کے بالوں میں ہوتی ہے بہت زیادہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے وائٹ ڈینڈروف ہے آپ کے بالوں میں بہت زیادہ پورے سر کے بالوں میں یا کوئی ڈینڈروف کا مسئلہ ہے اگر پیدائشی یہ مسئلہ ہے یا پیدائش کے بعد آپ کو یہ مسئلہ بنا ہے تو آپ تھوجہ اکسیڈنٹیلس مدر ٹنکچر پاور مکم از کم پانچ سے چھ منٹ ریگلر استعمال کریں آپ نے اپنے قریب کہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آپ کے ایسے دوست ہوں گے جن کے سر میں ڈینڈروف کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے خشکی ان کے بالوں سے ختم نہیں ہوتی وہ جو بھی میڈیسن یا جو بھی شیمپو استعمال کرتے ہیں یا بہت ساری یالو پیتر کے میڈیسن کھاتی ہیں لیکن ان کو اس مر سے نجات نہیں ملتی دوستو اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے یا آپ کے کسی دوست قریبی رشتہ دار عزیز کو یہ مسئلہ ہے تو آپ ان کو تھوجہ اکسیڈنٹیلس اڈوائز کرتے ہیں بلا جی جیک اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکس نہیں ہوگا ان کو کم از کم سکس منٹ ان کو آپ تھوجہ اکسیڈنٹ اہلے سے جو پاور میں یوز کروائیں اور اس کے پندرہ پندرہ دراپس وہ یوز کریں صبح دوہر شام کھانا کھانے سے بیس پچی سمٹ پہلے تو اگر ان کو ہیر ڈینڈرس کا مسئلہ ہے تو اس مر سے ان کو نجات مل جائے گی اور ساتھ تھوجہ ٹو ہنڈرڈ دراپس جو ہیں وہ بیک میں ایک بار لے سکے ہیں دو ڈراپس اپنے زبان پر وہ ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں تو آپ کو اس مر سے نجات مل جائے گی اور آپ کے ہیر میں ایک ڈینڈرس کا مسئلہ ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تھوجہ کا جب پیشنٹ ہوتا ہے وہ جب چائے پیتا ہے تو اس کو چائے پینے کے بعد جو ہے وہ بدحضمی کا مسئلہ بن جاتا ہے اگر آپ میں یہ پرابلم ہے تو آپ تھوجہ 200 ڈراپس کم از کم ون ویک یوز کر لیں پانچ ون ڈراپس تو آپ کو چائے پینے کے بعد جو بدحضمی کا مسئلہ بن جاتا ہے اس مر سے آپ کو نجات مل جائے گی تو دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کی باڈی میں ہارمون چینجنگ کا مسئلہ ہے بعد فیمیل کو ہارمون چینجنگ کے دران پیس پر انوانٹیڈ ہیر کا مسئلہ بن جاتا ہے اور ایسا آدمیوں اور فیمیل دونوں میں یہ مسئلہ بنا ہے میل اور فیمیل اگر آپ کو یہ پرابلم ہے ہارمون چینجنگ کی کسی بھی قسم کی ہارمون ان بیلنس ہو رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت ہی فیکٹو میڈسن ہے آپ نے کم از کم پانچ منت ریگولر تھوجہ ایکسیڈنٹیلیس کیو پاور میں یوز کرنا ہے تو آپ کو اس مر سے نجات مل جائے گی اور دوستو اس کے علاوہ تھوجہ کی جو بونز میں علامات ہیں تھوجہ کو جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ بہتا ہے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں ہاتھ پاؤں اس کے ٹوٹ رہی ہوتے ہیں اور پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو بونز ہیں وہ شیشے کی بنی ہوئی ہیں شیشے کی ہڈیاں ہیں اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت جلد ٹوٹ جائیں گی اگر آپ میں یہ ساری علامات پائی جاتے ہیں تو آپ تھوجہ افصیڈن ٹیلیس مدر ٹینچر پاور میں استعمال کریں تو آپ کو اس مرض سے نجات مل جائیں گی دوستو اس کی جو کانسٹی پیشن میں علامات ہیں کانسٹی پیشن کے دران اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ساتھ جب وہ پہانہ کی حاجت ہوتی ہے پیشنٹس کو تو اس میں اس کو ریکٹم میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے شدید پین ہوتی ہے ریکٹم میں اگر آپ میں یہ مرض پایا جاتا ہے تو آپ تھوجہ افصیڈن ٹیلیس کمز تین منس ریگولر استعمال کریں پیو پاور میں اور ساتھ تھوجہ ٹو ہنڈرڈ ٹراب تین منس ریگولر استعمال کریں ویک میں ایک بار آپ نے دس ٹراب اس کے صبح حالے پیٹ یوز کرنا ہے تو آپ کو سمر سے نجات مل جائے گی دوستو اس کے علاوہ اس کی جو پائلز میں علامات ہیں جب اس کو پائلز کا مسئلہ بنجیتا ہے تھوجہ افصیڈن ٹیلیس کے پیشنٹس کو تو وہ کسی بھی جگہ پر بیٹھتا ہے چاہے وہ سوپل پر بیٹھ جائے یا نرم چیئر پر بیٹھ جائے تو اس کو درد کا افاقہ نہیں ہوتا اس کی درد ویسی کی اور رات کا کھانا جلدی کھالیں اور مرچ مسائلے چیزیں بانڈ کر دیں بوشٹ وغیرہ کا استعمال بھی بانڈ کر دیں تو آپ پائلز انجات مل جائے گی دوستو اس کے علاوہ تھوجہ کا جب پیشنٹس ہوتا ہے وہ جب صبح ناشتہ کر لیتا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد اس کو فوراں لوز موشن کا مسئلہ بن جاتا ہے اور لوز موشن اس کو ایسے لگ جاتے ہیں جیسے کسی نے نال کھول دی ہو جیسے کسی نے ٹوٹی کھول دی ہو اتنی تیز اس کو لوز موشن لگ جاتے ہیں ڈائریا کا مسئلہ ایسا اس کو ہو جاتا ہے بہت زیادہ پتلا پہانا جو اس کو حارج ہوتا ہے اگر یہ ساری علامات پہ جاتے ہیں آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ مدر ٹینچر کی پاور میں فائف منت ریگلر استعمال کریں تو آپ اس مرش نجات مل جائے گی دس دس ڈراپ آپ نے صبح پہرش امیوز کرنے ہیں تو آپ ویگ میں ایک بار لے سکتے ہیں تو آپ کو جو بریک بچہ پیدا کرتی ہیں جب بچے کو جنم دیتی ہیں اور بچے کو بھی اگر گنوریا کا مسئلہ بن جائے سوزاب کا مسئلہ بن جائے تو ایسے مرش کو ٹھیک کرنے کی لئے بہت ایک ایک میڈیسن ہے آپ بچے کی ماں کو بھی کم از کم پائیف منت ریگلر استعمال ہوگا کہ بچے کو گنوریا کا مسئلہ ہے تو بچے کو بہتر ہوگا آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس لے جائیں جو ہومیوپیتھک کو اچھی طرح سے جانتا ہو تو آپ اس مرش سے نجات مل جائے گی بچے کی ماں کو بچے کم پائی منت اس مرش نجات مل جائے گی اور دوستو اس کی نیکس علمات ہیں تھوڑا کا جب میوزک سنتا ہے تو اس کو رونا آجاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں سینما میں یا کہیں گھر میں تو آپ کے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مووی دیکھتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں تو اس طرح تھجا اکس دن ڈیلیس کے پیشن میں جو علامات پہ جاتی ہیں جب وہ میوزک سنتا ہے یا کوئی سیڈ سانگ سنتا ہے تو اس کو رونا آجاتا ہے اور دوستو اس کی جب کان درد ہوتا ہے تو بہت پیرشیں ہم یوز کریں کم از کم ٹو ویک اور اس کے ساتھ تھجا از ڈیلیس مد ٹینچر کی پاور میں استعمال کریں دو ویک تو آپ کو سمر سے نجات مل جائے دوستو تھجا کی جو لاشٹ میں علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں دوستو اس کی جو لاشٹ میں علامات ہیں تھجا کا جو پیشن ہوتا ہے جب کھانا کھاتا ہے مو میں کھانے کو چوار آتا ہے روٹی بغیرہ کو تو اس کے کانوں میں ساتھ چرچر کی آواز آتی ہے اگر آپ میں یہ ساری علامات پائی جاتے ہیں تو آپ تھجا سڈنٹیلیس کم از کم دو سے تین باقی علامات رہ گئی ہیں وہ اگر آپ مجھ سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹ پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ ریپلائی دے دوں گا اور اس کے علاوہ دوستو میں اپنا نمبر دے دوں گا آپ ویس پر مجھے وائس میسجز کر سکتے ہیں تو میں ریپلائی دوں گا فری ٹائم میں آپ کو ڈائریکٹ کار کر لنکھ ضرورت نہیں دوستو ملتے ہیں پی نیکس ویڈیو میں تب تک علیہ السلام علیکم اللہ حافظ دعوام میں یاد رکھیے گا پاکستان زندہ بات